بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی على محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید جی آج میں جس مقام پر مجود ہوں یہ سامنے جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پتاش کا گارہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آئے مل کر سب مل کر دوبارہ سے درود و شریف پڑھتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اس کے حمید و مجید ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ سامنے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے جائے پتاش کا گھر ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ پاک ہم سب کو جل سے جل اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تفیقتہ فرمائے اور اللہ پاک آپ پر اپنا کرم فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر کی زہر نصیف فرمائے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ سامنے جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں یہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پتاشت کا گارہ ہے ماشاءاللہ یہ اس کو لائبریڈی بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لئے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ ابو کبیس ہے اس کا پہاڑ کا نام ہے ابو کبیس ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ ابھی جو پہاڑ دیکھ رہے تھے یہ اس کا نام ہے شف الکمر اس پہاڑ پر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکرے کیے تھے اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر یہ ابو جہل کا گھر رو تھا تھا اس کی گھر کی جگہ پر واشون بنا دیا گئے ہیں اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سامنے حرم کبہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ ابھی آپ جتنا بھی یہ حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صفہ مروہ کی یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ آخر تھا کہ یہ صفہ مروہ کی یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی تین چار منزلہ بنی ہوئی ہیں بیلڈنگ لاکھوں کی تداز سے حجاج وغیرہ آتے ہیں ماشاءاللہ یہ صفہ مروہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ جتنا بھی آپ حصہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا اس کو باب السلام کا آجاتا ہے یہاں پا رہی ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گار ہے اور اس گار کے سامنے یہ سامنے جو آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ واشروم یہ ابو جہل کا گار ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پور حجاج وغیرہ صفہ مروہ کر کے یہ واپسی اپنے گروں کی طرف اپنے ہوتنوں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ابھی کچھ کام ہو رہا ہے ان کی وجہ سے یہ سامن پڑا ہوا ہے یہ جتنا بھی حصہ ہے یہ سارے کا سارا حصہ ہے یہ اس کو باب السلام کہا جاتا ہے یہ جتنا بھی حصہ ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی گراؤنڈ ہے بہت بڑی گراؤنڈ ہے یہ جتنا بھی حصہ ہے یہ سارا باب السلام کہا جاتا ہے اسے ماشاءاللہ ابھی صبح کے ساتھ آٹھ بات چکے ہیں اس وجہ سے کر کے یہ رش ختم ہو چکا ہوا ہے نماز پڑھ کر فجر کی نماز پڑھ کر لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے ہیں اس وجہ سے یہ لگ رہا ہے حالی حالی ہے یہ جگہ ورنہ یہ بھی حصہ بہت زیادہ رش اس میں ہوتا ہے نماز بننے کے لئے یہ والی جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پر کلین وغیرہ لگتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں پھر یہ حجاج وغیرہ صفحہ مروہ کر کے یہ واپس جا رہے ہیں عمرہ کی ادائی ختم کر کے یہ ہے صفحہ مروہ یہ صفحہ کی پہاڑی سے نیچے اتر کر یہ آگے کی طرف جا رہے ہیں مروہ کی طرف ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو بھی جل سے جل لے کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو گرین لائٹ ہے گرین لائٹ سے یہ دور لگانا شروع ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بھی جل سے جل لے کے یہ صفحہ کی طرف کیے جا رہے ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سٹارٹ صفحہ یہ آپ سامنے دیکھ پی رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ حجاج وغیرہ وہ سامنے جو کر رہے ہیں وہ کعبہ کے طرح مو کر کے دوائیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ آئیے چلتے ہم بھی کعبہ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کعبہ کا بہت ہی خوبصورت منظر بہت ہی پیارا سا منظر لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ بھی دلائی کی ہے اس وجہ سے یہاں پر حجاج وغیرہ اتنے نوافل نہیں ادا کر رہے اس وجہ سے کر کے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ رش ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ تو میری ہر پکار جانتا ہے میرے مانگنے کی ہر ادا جانتا ہے بکھرا ہے کون کس طرح تو سمیٹنے کی وفا جانتا ہے اٹھایا ہوا ہاتھ حالی نہیں بیجتا تو محبت کی ہر زبا جانتا ہے الجنو کو سل جاتا ہے اس طرح میرے بن بولے ہر صدا تو جانتا ہے یا اللہ میری ہر تکلیب بہت چھوٹی ہے اور تیری محبت ایک سمندر کی ماند ہے یا اللہ میرے ہر مسئلے بہت چھوٹے ہیں اور تیرے انایتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی یا اللہ میرے ہاتھ کا اٹھ جانا میرے سر کا جک جانا یا اللہ میرے بس میں نہیں یا اللہ میں نے تجھے نہیں بلکہ تُو نے مجھے چونہ ہے یا اللہ میرے سبر کی حفاظت فرما اے کن فیبکون پر قادر اللہ جتنے بھی دل جتنے بھی سبر جتنے بھی آنکھیں جتنے بھی آنسو جتنے بھی التجائیں جتنے بھی امیدیں جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظیر ہیں میرے اللہ سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما سب کے دلوں کو مطمئن کر دے اور نصرِ رحمت فرما دے یا اللہ میں نہیں جانتا کہ میں تیرے جنت کے قابل ہوں کہ نہیں لیکن اللہ تیرے دوزق سے بہت ڈال لگتا ہے یا اللہ خطہوں کے بعد سیکھوں گا تُسے وفا کا سلیقہ یا اللہ میرے ہر گناہ کو ماف کر دے میرے پاس طواؤں کے سوا کچھ نہیں ہیں یا اللہ تُسے ہر زد منوا کر دے کی ہے تُس سلال اٹھانے والا کوئی نہیں صرف تُس تیری ذات ایسی ہے جو مافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ گلتی کیوں کی تھی یا اللہ میرے ایبوں پر ٹار کے پردہ اچھوں میں ڈال رکھا ہے اپنے دامن سے کر کر کے واب ستا میری ہر مسئبت کو ٹار رکھا ہے میں تو کب کمٹ چکا ہوتا تیری رحمتوں نے مجھے پار رکھا ہے یا اللہ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں میں کب تک بٹکتا رہوں گا تُس سے تیری ہی دنیا سے ساری زندگی گناہوں میں مصروف کر کے نہ جانے کس سکون کی تلاش میں ہوں ہتاکار ہوں یا رب لیکن تیرا نام گفور الرحیم ہے یا اللہ گناہوں میں کھو گیا ہوں مجھے تُس سے ملنا ضروری ہے کہیں دل کی شرط نہ رکھ لینا میرے دل گناہوں سے چور چور ہے یقین ہے تو بخش دے گا میرے سارے گناہ کیونکہ تیرا نام گفور الرحیم ہے یا اللہ ہمیں تو مانگنے کا صلیقہ بھی نہیں آتا پھر بھی ہر روز اللہ پاک کے آگے اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھلاتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں پھر اللہ پاک ہماری ٹوٹی پوٹی دعائیں نہیں دیکھتا بلکہ ہمارا یقین جو پختہ ہوتا ہے ہمارے دل میں وہ دیکھتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے جب ہم مشکلوں میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ پاک جانتا ہے میرا بندہ کس تکلیف میں ہیں بڑی امید لے کر میرے آگے ہاتھ پھلا رہا ہے تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور تیری محبت میں رونے والی آنکھیں اتا کر میں بندہ تیرا گناہگار ہوں لیکن پھر بھی تیری رحمت کا طلبگار ہوں یا اللہ مجھے اپنی گزریویں زندگی سے سخت نفرت ہے میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں تجھ سے یا اللہ میں ابھی تک صرف تیرے ہی کرم سے زندہ ہوں اتا کر ایسا خوب جو میرے نفس کو پاک کر دے اور ایسی معافت جو مجھے حق کر دے یا اللہ اتا کر مجھے اپنے رحمت کے خزانوں سے میں نے خوام میں اپنی اوقات میں رہ کر نہیں دیکھا صرف تیری رحمت سے امید کرم ہے ورنہ ایسا مجرم ہوں کہتے ہوئے مجھ حیاء آتی ہے مجھے شرم آتی ہے یا اللہ جو بیگی ہمیری آنکھیں اشکوں کے سمندر میں یہ مٹی کے بنے ہوئے انسانوں پر بروسہ کرنے کی سزا ہے غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگا مجھے صحیح ہو کر صحیح ثابت کرنا مشکل لگا مجھے یا اللہ میں تیرا عاشق ہوں یا اللہ میں تیرا چہنے والا ہوں مگر ہے حسرت کے جن کو توں چاہتا ہے ویسا بنا دے شہرت کا شو کار ہے مجھے میں تو بس عام ہونا چاہتا ہوں یا اللہ تیرے عشق میں نلام ہونا چاہتا ہوں یا اللہ محبت کمال رکھتا ہے یا اللہ تو بخشتا ہے میرے سارے گناہ میری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سمال رکھتا ہے یا اللہ میں اکثر تجھے بھول جاتا ہوں دن کی روشنی میں و تو رات کی طریقی میں بھی میرا خیال رکھتا ہے یا اللہ جن کے گھروں میں دیئے نہیں تو ان کے لئے چاند ستارے اچھال رکھے ہیں یا اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کمال رکھتا ہے یا اللہ صرف تیری ذات ہے جو جو سب کا خیال رکھتا ہے یا اللہ تیرے کرم کے بروسے سے یا اللہ مجھے اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے میں جب میں تیرے سم نے کھرا ہوں گا اور مجھے تُو دکھائی نہ دے گا میرے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ میرے کرم تیرے کرم کے بروسے پر ہوں میں شرمے گناہ لائے ہوں بے حساب لائے ہوں یا اللہ جو اتنی دوریاں بنائی ہوئیں ہیں میں نے تجھ سے لیکن تجھ سے قریبی میرا کوئی نہیں کل اگر فرصت نہ ملی تو میں کیا کروں گا اتنی محلت نہ ملی تو میں کیا کروں گا روز کہتا ہوں کل نماز پڑوں گا اگر زندگی نہ رہی تو کیا کروں گا یا اللہ بے اولادوں کو نیگ اور صالح اولاد اتا فرما اللہ پا یا اللہ مجھے اتنا نہ دے کہ میں تجھے بھول جاؤں میں ایک سٹھ گریبوں کو تیرا شکر ادا کرتے دیکھا ہے میں یہ بھی نہیں کہتا جو میں مانگو وہ مجھے لازمی دے اٹھا کر ہاتھ بس اتنا کہتا ہوں جو تیری رضا ہے یا اللہ تیری بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر میں تجھ سے تیری میں تجھ سے اپنی بے سکونی کا شکوا کر رہا ہوں یا اللہ گلتی میری ہے جو تجھے چھوڑ کر انسانوں پر بروسہ کر رہا ہوں یا اللہ تو دیتا بہت کچھ ہے لیکن میں گنتا ہوں انہی چیزوں کو جو مجھے حاصل نہیں میں روز گناہ کرتا ہوں اور تو چھپاتا ہے اپنی رحمت سے میں مجبور ہوں اپنی عادت سے یا اللہ تو مشہور ہے اپنی رحمت سے یا اللہ جو تُو نے مجھے عطا کیا وہ جو مجھے عطا نہیں کیا اور جو مجھے دے کر لے لیا ان سب پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تُو نے مجھے عطا کیا وہ تیری نعمت اور جو تُو نے مجھے عطا نہیں کیا وہ تیری حکمت ہے اور جو مجھے دے کر لے لیا وہ میرا امتحان ہے یا اللہ مجھے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا یا اللہ مجھ میں ہر عیب ہے مگر ذات ہے میری محبت خالص ہے میرا ماضی اتنا حراب ہے میرا ہر گناہ تیرے سمنے بے نقاب ہے یا اللہ میرا صرف تُجھ سے اتنا سوال ہے مجھے معاف کر دے تُو رب ذل جلال ہے یا اللہ میری ذات کیا میری وقات کیا مجھے طلب ہے صرف تیرے کرم کی یقین تیری ذات پر ہے لوگ توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں یا اللہ کوئی ایسا موجزہ کر دے خود کو میرا اور مجھے اپنا کر دے گمنا نہ ہو جاؤں اس دنیا میں کہیں اب جیسا تُو چاہتے ہیں مجھے ویسا کر دے یا اللہ قربان جاؤں تیری ذات پر محبت کا انداز اتنا ساتھا ہے تیرا تجھے منانے کے لئے الفاظوں کی ضرورت نہیں پڑتی ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد اتا فرماؤں یا اللہ پاک جن کو بیٹیاں دیں ہیں میرے مولا ان کو نیک اور صالح بیٹا اتا فرماؤں یا اللہ پاک جو مسلمان کرسدار ہیں یا اللہ پاک ان کو کرسے سے نجات اتا فرماؤں یا اللہ پاک جن بہنوں کے رشتے ہو چکے ہیں میرے مولا ان کو جل سے جل اپنے گھر کا گار دے ان کی جو بھی پرابلے میں ہیں جو بھی پریشانے ہیں میرے مولا اپنی گیابی مدد سے دور فرما یا اللہ پاک جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے میرے مولا ان کو اچھا رشتہ انہیں ایک سالے رشتہ عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندل سوالی section یہ تتتتا فرما یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیادہ نصیب فرما یا اللہ پاک جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے میرے مولا جس مقصد کے لئے دعا کے لئے کہا ہے میرے مولا اس مقصد کو پورا فرما ان کی دعاوں کو اپنی برغہ میں قبول فرما ان کی نئے خواہشات جو بھی تمنا ہے میرے مولا اپنی برغہ میں قبول فرما یا اللہ پاک جو کچھ مانگ آیا تھا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق اتا فرما یا اللہ پاک تو غفور رحیم ہے میرے مولا تو رحیم ہے میرے مولا ہم سب کی دعاوں کو اپنی برغہ میں قبول فرما یا اللہ پاک ہم سب کی دعاوں کو اپنی برغہ میں قبول فرما وصل اللہ تعالی خلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمن ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ نے یقیناً آج حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زیارت بھی کی ہوگی ماشاءاللہ یقیناً آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے